امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میں ہوں میسیزہ آمیر آج کا ولوگ میں سٹارٹ کر رہی ہوں صبح کی چائے سے میں بنا رہی ہوں سب کے لیے صبح کا ناشتہ ویسے تو میری ساتھ صبح کا ناشتہ سب کے لیے بناتی ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ گاؤں گئی ہیں جب وہ نہیں ہوتے تو پھر میں سب کے لیے ناشتہ بناتی ہوں اچھا ہماری چائے اُبل رہی ہے تاکہ اچھی طرح سے اُبل جائے دودھ کا کچھا پن ختم ہو جائے آپ بھی جب چائے بنائے تو زیادہ اُبالا کرے چائے کو تاکہ اس کا کچھا پن ختم ہو جائے دودھ کا اچھا چائے ہماری بند چکی ہے اچھی طرح سے میں نے اس کو اُبال لیا ہے چائے میں نے اس میں ڈال دی ہے جس میں میں نے چائے بنی ہے وہ میں اچھی طرح دولوں گی اور میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو چائے کے پتی رہ جاتی ہے چائے ڈالنے کے بعد جو ہم چاندتے ہیں اس میں چائے کے پتی رہ جاتی ہے وہ میں نے سیف کر کے رکھ لی ہے اپنے لیے یہ چائے کے پتی میں نے اس میں ہی رکھ دی ہے کیونکہ اب میں نے اس کو جو ہمارے پودے ہیں نا گملوں میں اس میں ڈالوں گی یہ ایک بہت اچھی خواد ہے ان کے لیے آپ بھی ایسا کریں اسے ضائع نہ کریں نہ ڈسٹ بھی میں پھینکے اور اپنے پودے میں ڈالیں چائے بن چکی ہے اور میں نے پراتھے بنانا سٹار کر دی ہیں سب کے لیے میں پراتھے بناؤں گی میں نے کہا جلدی جلدی سے آپ نے آئیے کیچن والا کام کر دوں ایسا نہ ہو کہ میری بیٹی اٹھ جائے پھر تو مجھے کوئی بھی کام کرنے نہیں دیتی وہ بس کہتی ہے میری ساتھ ہی بیٹھی رو چھوٹی سی ہے تین مہینوں کی بس روتی بہت ہے میری لوا کسی کے ساتھ چھپ نہیں ہوتی یا تو میری ساتھ کے ساتھ چھپ ہو جاتی ہے یا میرے ساتھ اور کسی کے پاس بھی نہیں جائے چلو میں کر رہی ہوں اب پراتھے تیار جلدی سے ہو جائے پراتھے ہو گئے ہمارے تیار میں نے سب کو اپنا پرناشتہ دی دیا ہے آپ میں کر رہی ہوں خود ناشتہ میں نے کہا میں ناشتہ کر لوں اور یہ ہے پاپے میں صبح پراتھے نہیں کھاتی خاص طور گرمیوں میں مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتے پراتھے کھانا اور صبح کے ٹائم یا تو مجھے بریڈز اچھ لگتے ہیں کھانا چائے کے ساتھ یا مجھے پاپے اچھ لگتے ہیں اس لئے آج میں پاپے کھاؤں گی اب چائے کے ساتھ میں نے شکر الحمدللللہ اللہ کا شکرہ ناشتہ کر لیا ہے اب میں دودھ اوبالنے لگی ہوں میں نے کہا دودھ اوبال لیتے ہیں پھر اس کے بعد میں جاؤں گی دوسرے اور کام کر لوں گی کچن کی صفائی وغیرہ کر لوں گی میں نے کہا جب تک دودھ اوبالتا ہے تب تک میں جاتی ہوں وہ گمبلوں میں ذرہ وہ ڈال دوں چائے کی پتی جو گیلی سی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا آپ میں ڈال کے آپ کو دکھاتی ہوں چلے چلتے ہیں ٹیرس میں ذرا فلیم تھوڑی سی دھیمی کرلوں تاکہ دودھ نہ گر جائیں میرے آنے تک تھوڑا میں کسی کا حوالی بھی کر دوں گی نا بس جلدی سے آ جاتے ہیں اچھا جی میں آ چکیوں اپنے ٹیرس میں چلتی ہوں گملوں کے پاس تاکہ میں ان کو یہ خات دے سکوں اچھا یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ہمارے گملے ان کی شوکین میری ساسوما ہے وہ ہمیشہ جہاں بھی جاتی ہے پودے اپنے لیے لے آتی ہے کوئی نہ کوئی پلانٹ لے آتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ٹیرس میں بھی ہیں اور ہماری اوپر تیسری جو منزل ہے نا چھت وہاں پر بھی ہے اب میں آپ کو وہ بھی دکھاتی ہوں چلو میں ڈالتی ہوں ان کو خاد چائے خاد میں نے اس کا نام یہ سے رکھا ہے چائے خاد اس میں ڈالوں اس میں ڈالوں اس میں ڈالوں روزانہ ایک ایک میں ڈالتی رہوں گی نا تو کسر پوری ہو جائے گی سب کی اس میں ڈالتی ہوں بہت ہے بڑا سا ہے اس سے شاید نہیں چلو ہم اس میں ڈال دیتے ہیں ایلو ویرا میں اس کو پھر میں مینٹ کر لوں گی نا سب تاکہ ساری جگہوں پر پھیل جائے میں نے اچھی طرح سے چاروں طرف گملو کی یہ ڈال دی ہے چائے کی آپ دیکھ رہے ہیں آپ بھی اپنے گھر میں ایسا ہی کریں یہ کافی بہتر بہتر کھا دے ان کے لیے اچھا ہے ایلو ویرا کوئی سے نا میجک پلانٹ بھی کہتے ہیں لیکن ہر کسی کو تو یہ راس نہیں آتا بیوٹی کے لحاظ سے اور مجھے تو بلکل بھی یہ راس نہیں آتا کافی لوگوں کو راس آجاتا جن کو راس آجاتا ان کے مزے مزے میری سکرن ذرا سینسیٹیف ہے اس لیے مجھے کوئی بھی چیز راس نہیں آتی اور ایلو ویرا کے بارے میں میں ایک ایلو ویرا ایلو ویرا جب بھی توڑ کر لاتے ہیں تو ان میں سے یلو کلر کا پانی ہوتا ہے ان کو بہا دیا کریں تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا کریں تاکہ سارا کا سارا پانی بہہ جائے اس کے بعد ان کو اچھی طرح سے دو کر پھر یوز کریں کیونکہ وہ زہر سے ہوتا ہے اور وہ سکن کے لیے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور ایلو ویرا آپ سن بلوک کے طور پر بھی بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کیمیکل چیزیں لے کر مو پر لگاتے ہیں تو خراب ہو جاتا ہے اس سے اچھا آپ نیچرل چیزیں لگائیں آپ ایلو ویرا سن رائز کے طور پر لگا سکتے ہیں سوری سن بلوک کے طور پر تو آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا اور آپ کے لیے آسانی بھی ہوگی آپ چلتے ہیں اوپر اوپر اللہ توبہ کافی ساری دھوپ ہے یہ بھی میری ساس لے کر آئی ہے میں نے کہا نہیں اس کو میری ساس کو زیادہ شوک ہے ان پودو اور پلانٹس وغیرہ پودو کا اور درختوں کا بہت زیادہ شوک ہے مجھے تو نہیں پتا یہ کون کون سے ہیں بس صرف اس کا پتا ہے کہ یہ نا لیمبو کا پودا ہے اور اس پر کافی چھوٹے چھوٹے لیمبو نکلے ہوئے ہیں میں دکھاتے ہوں یہ دیکھ لیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں کیوٹ سے کافی اچھا پودا ہے یہ مجھے لیمبو بہت زیادہ پسند ہے اچھا جب میری ساس آئی گی نا تو میں اس کے بارے میں ان تمام پلانٹس کے بارے میں الک سے ریویو دوں گی تاکہ آپ کو بھی پتا چلی ہے دیکھو پھول نکلے ہوئے کتنے پیارے لگ رہے ہیں مجھے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں یہ پھول اور الویرہ کا دو گملی ادھر بھی پڑے ہوئے ہیں ایک ٹوٹ گیا تھا تو ساس نے پرانی بالٹی میں ہی لگا دیا بالٹی لے کر اس میں ہی لگا دیا اور ایک ہے اس میں الویرہ کا الہدر سے اور مجھے لگتا ہے باقی بھی پلانٹس جو ہے نا وہ الہدر سے بیچ میں لگی ہوئے ہیں ان کے ایک ہی میں سارا تین چار لگی ہوئے ہیں میں انشاءاللہ ساس کے جب آئے گی تو میں ان تمام پلانٹس کے بارے میں ریویو الہدر سے کروں گی بتائیں گی وہ آپ کو کہ یہ کون کون سپ ہوتے ہیں اور اس کی کیا نام ہے مجھے تو اتنا خاص نہیں پتا اوف اللہ کتنی زیادہ دوپ ہے چلو چلتے ہیں نیچے یہ دیکھو کورا ہمارا پڑا ہوا ہے ابھی تا کورے والا نہیں آیا تاکہ ہم کورا دے چکے کبھی کبھی آتا بھی نہیں ہے تو اتنا مسئلہ بن جاتا ہے نا اور گھر میں کورا رکھنا اچھا بھی نہیں ہوتا اچھا میری ساس نے نا یہ بھی الہدر سے لیا ہوئے یہ جو یہ مرٹی کا برطن جو ہے نا مردہ ساس نو مانے لیا ہے تاکہ چڑیا کوئے پرندے وغیرہ پانی پیئے اس کا کافی زیادہ سواب ملتا ہے آپ لوگ بھی یہ کام کریں آپ کو بھی سواب ملے گا اور یہ صدقائے جاریہ بھی ہے ایسے سے کام کم اس کم یہ کام تو ہم کر ہی سکتے ہیں نا ایسے سے کام کرنے سے کم اس کم تھوڑا بہت سواب ہمیں ملتا رہے گا کافی زیادہ دھوپ ہے چلو نیچے چلتے ہیں میں تو دھوپ میں کھڑی بھی نہیں ہو سکتی اللہ معاف کرے بہت زیادہ دھوپ ہے اور ویسے ہوا چل رہی ہے دھوپ کی تپش کافی زیادہ آس پاس کے گھر ہیں یہ یہ سامنے والا گھر ایک بن رہا ہے اور یہ ہمارا گھر ہے انشاءاللہ میں آپ کو اپنے گھر کا ٹور بھی کراؤں گی ہم چلتے ہیں نیچے دھوپ میں اپنا کام کرنے اور دودھ میں نے اُبالنے کے لئے رکھا ہوا ہے میں دیکھ لوں میں آگئی ہوں واپس اپنی کچن میں دودھ کو دیکھنے میں نے دھیمی آنچ پر فلیم کی تھی ہم میں کافی تیز کر دیتی ہوں تاکہ جلدی سے دودھ اُبال جائے دودھ کو اُبالنا تو دو تین مرتبہ اُبال آئے تو پھر بند کر دیا کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو اوپر سے ملائی آتی ہے وہ کافی کاری ہو جاتی ہے پھر اس کو اتارنا آسان ہو جاتا ہے دودھ کا اُبالنے کا میں اتدار کر رہی ہوں چلاللہ کا شکر ہے ہمارا دودھ بھی اُبال چکا ہے تین چار بار اُبال آ چکا تھا اب مکمل طور پر اُبال چکا ہے اب ہم اس میں فلیم بند کر دیں اور اتنا تھوڑا سسار اُبال رکھیں گے اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے اس طرح آپ چھنی وغیر بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میری چھنی ابھی نہیں وہ ٹوٹ گئی ہے ساس میری آئے گی تو ہم جائیں گے پھر دے لیں گے اچھا میں نے آٹا گوند کے رکھ لیا ہے صبح دوپیر اور رات کے لیے ایک ساتھ ہی گوند لیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری بیٹی ہے تو اس لیے میں جلدی سے آٹا گوند کر رکھ دیتی ہوں پھر وہ مجھے کام کرنی نہیں دیتی ایک ساتھ ہی گوند کے رکھ دیتی ہوں اچھا میں سوچ رہوں کہ میں دوپیر کے کھانے کے لیے کیا بناوں میں سمجھتی ہوں کہ ہر عورت کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ کیا بنا ہے رات کے اور دوپیر کے کھانے کا اب دیکھتی ہوں کچھ سوچتی ہوں ویسے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہ اچھا میں اسے رکھ دیتی ہوں فریج میں اور دیکھتی ہوں میں آج کیا بناتی ہوں دوپیر کے کھانے کے لیے اچھا میری نن نے فرمایش کیا کہ بھابی آج آپ فنگر شپس بنا لیں کیونکہ کافی دن سے وہ فرمایش کر رہی تھی ٹیم نہ ملنے کی وجہ سے میں نہیں بنا پائی تھی آج میں نے سوچے چلو آج میں فنگر شپس بنا لیتی ہوں اور میں اسے دھو کر ساف کر دوں گی پھر اس کے بعد آپ اسے شیئر کروں گی اچھا میں نے آلو کو کٹ لیا دھو کر اب وہ فنگر شپس کی شکل میں کٹ لیا اور تاکہ میں آسانی سے پھر چپس بنانا شروع کر دوں اچھا میں نے کڑائی فلیم کی اوپر رکھ دیا اور اس میں تیل رکھ دیا تاکہ اچھی طرح سے یہ تیل پک جائے پھر اس میں میں ڈالوں گی فنگر اس میں میں آلو ڈالوں گی تاکہ اچھی طرح سے فنگر شپس بن سکے اچھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے فنگر شپس تھوڑا سی کرسپی بن جائے تو آپ اس کے اوپر حلدی توڑا سی چھڑکا دیا کریں تاکہ پھر پانی نکل جاتا ہے تو اس کے بعد اسے دھو لیا کریں اس کے بعد آپ بنائیں گے تو آپ کے فنگر شپس کافی ٹیسٹی اور کرسپی بنیں گے اچھے ویسے تو جو حلدی ہم نے لگائی ہے اس میں تو وہ آپ کی مرضی ہے آپ دھو لیں یا آپ ویسی حلدی سمیتی پکا لیں دونوں میں کوئی طریقہ کر دیں ٹھیک ہوگا کوئی یعنی مسئلہ نہیں ہوگا اور میں نے تو وہ نہیں دھویا مجھے ایسی اچھے لگتے ہیں اچھا اس میں میں نے نمک خزبے ضرورت ڈال لیا ہے اور اوپر تھوڑا سا آٹھا چھڑک دیا ہے اگر آپ کے پاس بیسن ہے تو آپ وہ اس میں ڈال لیں تاکہ آپ کے جو یہ فنگر شپ سے اچھی کرسپی بن جائے میرے بیسن ختم ہوگئے تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر سوکا آٹھا سوکا آٹھا میں نے ڈال دیا تاکہ اچھی طرح سے کرسپی بن جائے اچھا یہاں پر میرا تیل گرم ہو چکا تھا اور میں نے اس میں ڈالی ہیں چپس اب میں انتظار کروی ہوں کہ اچھے طریقے سے بن جائے یہ میری چپس ملک کو دیا ہے ایسے کافی ساری چیزیں ڈال سکتے ہیں آپ چارک مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں باکہ ذائقہ اچھا ہے جو کرسپی ہو جائے اور بھی اور میرے اور میری نان جو ہے نا وہ ہم دونوں جو فنگر شپس کھاتے ہیں اس کے ساتھ کچھپ بڑا مزہ ہوتا ہے ہماری فنگر چپس بڑا اسے گھر میں ہی بڑا اللہ جگہاں میں بڑے ہوتا ہے ساف بھی نہیں ہوتے تو میرا تو یہی مشواہ ہے کہ آپ زیادہ تر کوشش کریں کہ اپنے گھر میں ہی فنگر شپ بنائیں اپنے گھر کا ہار کام کریں کیونکہ مزہ آتا ہے اپنے گھر کا کام کرنا میں بہت انجوائے کرتی ہوں جب میں اپنے گھر کا کام کرتی ہوں میں اور میری ساس مہم مل کر کام کرتی ہیں میری فنگر شپ ماشاء اللہ سے تیار ہو چکی ہیں کچھ اور کچھ ابھی تیار میں نے کرنے ہیں دیکھیں کتنی کرسپی کرسپی سی ہیں ہمارے فنگر شپ تیار ہو گئے ہیں اور ہم ٹوماتو کیچپ کے ساتھ کھائیں گے امید ہے کہ آپ کو میری فنگر شپ پسند آئے ہوں گے اچھا ہم نے فنگر شپ کافی انجوائے کیے کھا کر خوب کفشپ لگائی اور رات کا ٹائم ہے اور میں نے سبزی بنا لی ہے رات کے کھانے کے لیے میں نے آج سبزی میں بنائی ہے توری روزانہ صبح سے دوپیائے اور شام کا جو کھانا ہوتے ہو کافی یعنی کہ نہ مسئلہ بن جاتا کہ کیا بنائیں میں سمجھتی ہوں ہر گھر کا یہی مسئلہ ہوگا میرا ولوگ کافی لمبا ہو چکا ہے اور میں اجازت چاہتی ہوں آپ سے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا ولوگ میرا اچھے لگا ہوگا میں اجازت چاہتی ہوں آپ سے اللہ آپ سب کو خوش رکھے اللہ حافظ اللہ حافظ